یہ بتائیں سارا دیکھنے والوں کو جو لوگوں کو سمجھ نہیں ہاری یہ سموک کتنی خطرناک ہے یہ جو سیچویشن ابھی ہے لاہور کی ہمارے پاکستان کی کتنی گندی ہے یہ سموک بتائیں سارا دیکھیں کسی بھی چیز کا حل اگر آپ نے تلاش کرنا ہے نا تو اس کے لیے آپ کو بتا رہنچی یہ اس کی وجہ کیا ہے تو آپ کو جیسے بتا ہے کہ سموک جیسے آپ نے تو ایک منٹ کے اندر وہ ساری پریزنٹیشن دے دی جو میں پوری رات تیار کرتا رہوں آپ کے شو میں آنے کے لیے تو اتنی کمپریہنسیولی آپ نے سارا کچھ بتا دیا آپ نے بالکل بلکل سمپل ورڈز میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ آپ کی باتوں یہ باتیں کافی ہیں جیسے آپ نے کراپس کا ذکر کر دیا ایک بڑا چنک جونسا ہے جیسے آپ دیکھیں تقریباً فائف تھاؤزن ملین ٹن کراپس صرف انڈیا میں جلائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا لاہور افیکٹ ہوتا ہے ڈیلی دیکھ لیں دس ہزار ڈیتھ سواں پہ ہو جاتی ہیں آپ نے دیکھا کہ آپ نے ہسٹری اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں یوکے میں چار زار ڈیتھ سو گئی تھی جب یہ سموگ آیا تھا اور اگلے کچھ ویکس کے اندر آٹھ زار اور ہو گئی تھی تو کیا ہم ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں لاہور میں اور پاکستان میں اللہ نہ کریں اس طرح آپ کی کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو سموگ ہے یہ اتنی ڈینجرس ہے کہ اس سے ڈیتھ واقعہ ایزیلی ہو سکتی ہے اس لیے تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ ہم جو ہے جیسے مجھے لگتا ہے کوورڈ واپس آگیا ہے اور چونکہ یہ کمیونیکیبل اس طرح نہیں ہے مین ٹو مین کمیونیکیٹ کرے لیکن چونکہ ایک پوری انوارنمنٹ بہت زیادہ گندی ہے اور اس کو اگر آپ انہیل کرتے ہیں پانی تو ہم نیسلے کی بوتل پیتے ہیں لیکن ایئر جو ہے ہم بچے نہیں سکتے ایئر سے کتنی دیر اندر بیٹھیں گے باہر تو نکلیں گے نا سر میں کل کی سیچویشن بتاتی ہوں کل میں یہاں پہ شو ہوسٹ کری تھی اور میرے ادھر پورے سیٹ کے اوپر سموک تھی یہ سب نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے نا کل کتنی سموک تھی مطلب اس جگہ اور ہم کتنے اندر آکے ہی ہمارا سیٹ بن ہے کوئی ہم باہر کے طرف نہیں ہے اس کے باوجود اندر گھسی پڑی ہے یہ جو گھروں میں لوگ صبح اور تک کھڑکیاں کھول دیتے ہیں فریش ائر کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں یہ ان کو بھی سمجھائیں خدا کے لیے یہ مت کھولیں یہ جو آپ گھر کے اندر تازہ حوالہ دیں یہ تازہ ہوا کا جھوکا نہیں ہے یہ فریش ائر نہیں ہے یہ تو گندی سموک ہے سر یہ بتائی گا کہ یہ لنگز پہ کیا اثر کرتی ہے جیسی سموک اٹیک کرتی ہے یہ سارے پرٹیکولیٹ میٹرز وغیرہ ہوتے ہیں کاربن ہوتا ہے سلفر ڈائی آکسائیڈ ہوتی ہے نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ یہ گیسز ہیں یہ گندی کیسز ہیں بہت گندی کیسز ہیں کیونکہ اگر یہ ایک تو ہیں گندی ہیں دوسری ٹاکسک بڑی ہیں اور نہ صرف لنگز کے لیے دوسری جسم کیسزوں کے لیے بڑے ہی ٹاکسک ہیں جب یہ آپ انہیل کر لیتے ہیں اندر تو آپ کی جو ظاہر ہے آپ کے جو لنگز ہوتے ہیں وہ بہت ہی ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں بہت ڈیلیکیٹ سٹرکچرز ہیں اس کے اندر موکس کی ایک لیئر ہوتی ہے وہ جا کے اس کو لگ جاتی ہے اور وہاں پہ انٹنس قسم کی سوجن جو ان سے ڈیلیپ ہو جاتی ہے یہ جو ہلکی سی جلن ہونا ٹھیک ہے سانس پھولنا یہ بھی اسی سموک کی وجہ سے ہو رہا ہے لوگوں کو موکس کی وجہ سے ہوتا ہے اور جب سموک اندر جاتا ہے تو وہ ایک دم ایک ریاکشنری جو ہے لنگ کی جو لنگز ہوتا ہے وہ شرنک کرتے ہیں اچھا سپیزم میں چلے جاتے ہیں جس کو آپ ویزنگ کہتے ہیں سی ٹی ایم بولتی ہیں سانس کے ساتھ خانسیانی شروع ہوتی ہے چھاتی ٹائٹ ہونی فیل کرنے لگتے ہیں اسپیشلی ان دا ایوننگ آورز اور ایٹ دا پیک آورز اف دا سموک اچھا ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایستما اور سی او پی ڈی جو کچھ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو صرف نوز میں ٹرائپ ہو جاتے ہیں یہ سر بتا رہے ہیں کہ اسموک کی وجہ سے سانس کی جو بیماریاں جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں وہ کون کونسی ہوتی ہیں ایک تو انہوں نے ایستما بھی بتا ہے ایستما جی بہت امپورٹنٹ ہے دوسرا سی او پی ڈی ہے سی او پی ڈی ہے کیسی بیماریاں ایستما آپ قزن آف سی او پی ڈی ہے ایستما کہہ دیں ان سے جیسے جو سموکرز ہوتے ہیں نا جو سیگریٹ پی ڈی ہے فرض کہیں ایک سموک بلکل نہیں ہے اور آپ سیگریٹ کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں شیشا ہکا جس کی وجہ سے دھواں اندر جا رہا ہے اچھا تو اس کی وجہ سے پرمننٹلی ڈیویلپ ایک ایستما ٹائپ کنڈیشن ہو جاتی ہے جس کو سی او پی ڈی کہتے ہیں اور یہ ریورس نہیں ہوتی کیونکہ ایستما تو ریورسیبل ہے یہ ریڈیوز ہو جاتا ہے نارملائز ہو جاتا ہے 100% پیشنٹ لیکن سی او پی ڈی پرمننٹ ہے اور یہ ساری زندگی ساتھ رہے گی اور سموک کی وجہ سے سی او پی ڈی ڈی ڈیویلپ ہو رہی ہے اور اگر ایک سٹیپ اور آگے چلا گیا پیشنٹ اس سے لانگ ٹم ہو گیا تو یہ اللہ ماف کرے کسی اللہ نہ کرے کسی کو یہ کینسر میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو ایستما سی او پی ڈی کینسر اور پھر ایک بیماری ہوتی ہے جس میں آپ کی جو یہ جو ایر سیکس ہوتی ہیں لنگز کے اندر وہ پرمننٹلی بڑی ہو جاتی ہیں جس کو برونکی اکٹیسیز کہتے ہیں اور ریشے کی فیکٹری لگ جاتی ہے پیشنٹ ساری سارا دن ساری رات خانس تا رہا تھا اور خانسی کر کر کے وہ بلگم کے اتنے اتنے بالز جون سے نا آپ نے دیکھو کہ پرانے زمانے میں اتنے ایک بال رکھا ہوتا ہے وہ خانسی جا رہے ہیں اور بلگم ڈ یہ سموک سے ریلیٹڈ پہلے بھی ہوگی یہ والی ساری چیزیں جیسے آپ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کراپس کو برن کرنے کی وجہ سے لکڑوں کا وہ جو چولا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ جو پھوک مارتے ہیں وہ چولا جلانے کے لیے اس کی وجہ سے وہ بھی تو ایک سموک ریلیٹڈ ہے جس میں وہ لوگ جو پہلے استما کے پیشنٹس ہیں کیونکہ استما is a risk factor for another attack جس کو استما ہے وہ رسک پہ ہے کہ اس کو دوبارہ استما ہوگا اس کو بس ایک وہ تیلی چاہیے اگر وہ لگ گئی تو استما کا اٹیک دوبارہ واپس آ جائے گا جس میں بچے بھی ہیں جس میں old age group بڑا important ہے pregnant women is very very important کیونکہ pregnant women بھی خطرے میں ہوتی ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں آپ اگر فرض کریں کوئی pregnancy ہے تو اس کے ساتھ صرف ماں کا ماں اگر افیکٹ ہو جاتی اور استما ہوتا ہے ماں کو سانس نہیں آرہا تو اس کے خون سے جو بچے کو سانس جا رہا ہے وہ بھی نہیں آئے گا وہ بھی reduce ہو جائے گا تو اگر یہ ایک probe ہے یہ اس کو pulse oximeter کہتے ہیں تو یہ اگر آپ لگائیں تو اس میں آپ کو oxygen levels آپ کے پتہ چل جاتے ہیں اور اگر mother کا oxygen level 85 80 پہ آ رہا ہے تو بچے کا تو بہت زیادہ reduce ہو جائے گا کیونکہ ماں کے ذریعے تو وہ breathing system سال اور وہ والا بچہ جو اگر فرض کریں پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو permanent asthma develop ہو جائے گا جو کہ اگر compare کیا جائے کہ دوسرے بچے میں جن کے ماں کو asthma اور بچے پیدا ہوتے ہیں وہ گیارہ سال کی عمر سے پہلے پہلے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم اسی topic پر بات کریں گے لیبریٹ کریں گے میں پھر بتا دوں میں آپ کو draw بھی رہی ہوں سمجھا بھی رہی ہوں اور آپ سے request بھی کر رہی ہوں کہ اس smoke میں اپنا خاص خیال رکھے اور especially اپنے بچوں کا ٹھیک اپنے بریک ورکم بیک ڈاکٹر آسف ہمارے ساتھ موجود ہیں پرمنالوجست ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو سموگ ہماری لنگز کے لیے کرتی ہے خلاب ہوتی جو بلغم سا جم جاتا ہے سینے میں اور ایک تیرپی میں نے دیکھی تھی کہیں جہاں پر جو ہے نا آپ کو جھکا کے تو خاسی کروا ہی جاتی ہے زبردستی پیٹ پہ مہارا جاتی ہے اس کو پوسٹرل ڈرینیج کہتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ جب آپ سموگ سے ایکسپوز ہوتا ہے تو پھر آپ کی جو سیچ میں بتایا کہ ایک فیکٹری لگ جاتی ہے بلغم کی وہ اب جب سیدھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ فیکٹری جونسی ہے بلغم کی جو فیکٹری لگ جاتی ہے جسم کے اندر گلنگز کے اندر وہ اب نیچے کی طرف ہے اب آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے کہ آپ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ سجدے کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں جس پر ناک کانگلی کی جونسی بیماری ہیں جیسے ناک میں پرٹیکل میٹرز ہیں وہ نکل جائیں گے گلے میں آپ گرارہ کرتے ہیں کولی کرتے ہیں گلے میں ایریٹیشن وغیرہ وہ سیٹل ڈاؤن کر جائے گی اور جیسے آپ نے بتایا کہ بلغم گرارہ کیسے نکلتے ہیں وہ سجدے کی پوزیشن میں جاتے ہیں تو سجدے کی پوزیشن میں جا کے کانسی وغیرہ آٹومیٹیکلی آنی چلے جاتے ہیں وہ پورے کا پورا جو بلغم جو بیسز آف ڈا لنگز میں موجود ہوتا ہے وہ اس کف کے ساتھ جو انسانا ہے اسپیکلڈیٹ کرتے ہیں تو دیکھیں اللہ نے کیسے پروٹیکشنز دیگی کیا سسٹم بنایا ہے سب کچھ آلریڈی ہے نا جی بالکل ایسے ہی ہے اور یہ اگر یہ نہ نکلے یہ کف جو ہے یہ ٹریٹمنٹ ہے جیسے میں ہم کھانسیوں کے شربت استعمال کر کر کہ کھانسی کو رکھی جاتے ہیں وہ بیسیکلی یہ نہیں کرنا چاہیے کف کو انکریج کرنا چاہیے اور اگر کسی کو کھانسی نہیں آتی تو خود کھانسی کرے اور کھانسی کر کے جتنی بلغم نکال سکتے ہیں وہ نکال دیں جیسے یہ ایک بوتل ہے اگر یہ آپ کھڑے ہوئے ہیں تو اب یہ پورا بلغم پڑا ہوا ہے تو جب آپ سجدے میں جائیں گے تو یہ ایسے ہوگا اور ساری کی ساری جونسیاں بلغم کھانسی کے ذریعے آپ موں کے ذریعے باہر نکال دیں گے کیا بات ہے سبیلسٹ ہو گیا یہاں نا اچھا کچھ ایسی احتیاط ہمیں بتا دیں جو ہم سپیشلی کریں نکلنا تو پڑتا ہے آپ کو پتا ہے ہمیں گھر سے باہر بھی کچھ نہ کچھ ایسے ایکشنز ہوتے ہیں ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں مگر یہ جو سموگ کی وجہ سے پھر بہت لمبے عرصے جیسے دو تین مہینے تک یہ جو سیچویشن پڑی رہتی ہے موسم ایسی رہتا ہے اور گھروں کے اندر بھی داخل ہو جاتی ہے سموگ جیسے میرے آفیس کا میں آپ کو کل بتائی تھی کہ ہمارے کچھ کورڈ ایریاں سے جہاں پر یہاں پہ سموگ آگئی تھی اس میں کتنا نقصان ہوتا ہے اس میں کیا کریں کہ ہر وقت ہی ماسک مین کے رکھیں گھر کے اندر بھی ماسک مین کے رکھیں آفیس کے اندر والے ایڈمانسٹریوری میں ماسک پہننا یہ ساری چیزیں بہت زیادہ آپ پریکٹیکلی اس کو نہیں کر سکتے آپ گھر کے اندر ہیں اگر آپ تو ٹھیک ہے آپ اپنا جو کلوز روم میں بیٹھے ہیں تو آپ اس کو کلوز کر کے رکھیں تاکہ آپ جو کچھ امیر لوگ ہیں وہ ایر پیوری فائرز لگا لیتے ہیں تو ہم جیسے جیسے ہم ایر پیوری فائر کی جگہ آپ کچھ پودے استعمال کر لیتے ہیں جو کہ ایر پیوری فائرز ہوتے ہیں جیسے منی پلانٹس ہیں سی فوڈز ہیں سی پلانٹس ہیں اور یہ ایک اریکہ کے نام سے کوئی پلانٹس ہیں فرنز ہیں تو یہ جیسے آپ کے شو میں بھی یہ پلانٹس ہو کر رہا لگے ہوئے ہیں تو یہ ایر پیوری فائرز ہیں لیکن یہ بہت ریپیڈ ایر پیوری فائر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جتنا کہ ایر پیوری فائر کرتے ہیں ماسکی آپ نے جیسے بات کی جو ہم فیس مارکس آج کل یوز کر رہے ہیں وہ اس کی تو تھرٹی پرسن پروٹیکشن ہے جو کہ بڑے بڑے پارٹیکلز کو جو اوپر سے روک لے گا کارون پارٹیکلز ہو کر رہا لیکن جو گیسز ہیں جو کہ ڈینجرس ہیں اس کا تو تعلق کوئی نہیں یہ چھوٹے بڑے ماسک ہم یوز کر رہے ہیں میرے جو ڈرائیور ہے نا وہ تو کہتا ہے یہ جو ماسک غیر ہے اس سے میرا آثرا نہیں ہوتا اس سے میرا گلہ خلاب ہو جاتا ہے وہ جو موٹی چادر ہوتا ہے وہ ایسے یوں لپیٹتا ہے موکے اوپر وہ کہتا ہے اس سے میں بہتر ہوں کیونکہ چادر یہ کپڑا والا جو مٹیریل ہوتا ہے یہ بہتر ہوتا ہے ماسک ہوتا ہے یہ کلوڈ ماسک جو یوز کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہیں ج چادر والا جو ذکر کیا ہے یہ سمٹائمز it is difficult to tolerate کیونکہ ماسک ہی طولریٹ نہیں ہو رہا ہوتا وہ دو ریپرز جو کلوڈ کرے گا تو اس سے بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا تو ایک کین نائنٹی فائیو ماسک ملتا ہے سمپل سا مہنگا سر ہر کو ہی تو نہیں آفورڈ کر سکتا آپ کو بتا ہے یہ بھی تو ہے نا مہنگا پچاس روپے سے سو روپے کے درمیان آجاتا ہے سستہ ہو گیا سستہ ہو گیا جب دیمانڈ بڑے گی تو یہ آپ کو پتا ہے چار ہزار رو ہمارے نمبر دو آگئے تھے آپ کو پلاسٹکی کوٹنگ والے آگئے ہیں میڈم وہ پہن لے ہوئی کہیں نا کہیں سے تو پروٹیکشن ہوئے گی جو ملتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ مجوریٹی جو ان سے ہے وہ ٹھیک ہیں جیسے میں 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 کام کرتا ہوں بے شک ہمیں بڑے زبادست ماسک دیا ہمیں کبھی اس طرح کی کمپلینٹس نہیں ہوئی تو بڑے زبادست ہیں ماسک اور یہ اگر آپ پہنتے ہیں پروٹیکشن ہو گئی کافی حد تک پروٹیکشن ہو جاتی ہے لیکن گیسز اس میں بھی جو ہے انہیل ہو جاتی ہیں تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پروڈکشن کو کام کریں ایک اور آپ کو میڈم بات بتاؤں کہ کچھ نا سموک ٹاورز مختلف ملکوں نے وہ بھی لگائے ہیں تو سموک ٹاورز جیسے آپ کی یہ ہوتی ہے نا یہ برک ٹاور ہوتا ہے جو کہ سموک پیدا کرنے والی وہ چمنیاں ہوتی ہیں اور یہ یہ بھٹے ہیں اسی طرح کا ایک تاور بناتے ہیں جس کے اندر نا ناگیٹیو پریشر سکر ہوتا ہے ایک اسے اکموسفارکے اے کو اپنے اندر لیتا ہے it's not going out it's coming inside yeah that is going inside and there is circulation of the air within that circuit اسوں سے اندروں کے اندر اور اسے اے ارونڈا ہے اور وہ ساری جو اس میں اس میں برٹیکلر میٹر گیسز ہو گیا رہا تی ہیں وہ دیوار پر لگ جاتی ہیں اور پیو ریئر جو ان سے نا وہ ایکسپین کرو رہتے ہیں اور یہ ایک میگا جو ائر جو سٹیبلائزر ہے نا اس کے طور پر چائنا میں ہے انڈیا میں ہے اچھا کن کن ممالک میں چائنا میں ہو رہی اور یہ انڈیا چائنا اور یہ میکسیکنز یہ ساری جو کنٹریز ہیں انہوں نے اس ٹیپ میں دوبھائی اس نے اس ٹیپ میں جو ان سے نا وہ کنورٹ کر لیا ہے اب تو بڑے ماشاءاللہ بڑے زبردست کام اس میں کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے لئے پیسہ چاہیے دیکھیں پیسہ تمہارے پاس بھی ہے لیکن صحیح جگہ پہ لگ جائے نا اگر تو وہ کم قیمت پہ بہت زبردست ایفیکٹیو ریسپونس آ سکتا ہے جیسے آپ آرٹیفیشل رین کر سکتے ہیں مگر صاحب یہ لوگ کہتے ہیں آرٹیفیشل رین جو ہے وہ کتنی کوئی کرا دیں گے اور یہ تو ان لوگوں کی ہیں باتیں جو کہ اپنی پبلک ہے نا جنسی ان کے لئے سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہیں امپورٹنٹ موس یہ ہے کہ آپ اب کریں کیا بچوں کو سب سے زیادہ ایڈمیشنز چلڈرن اسپتال میں اس وقت بچوں کی ہے جو کہ ایستما کے ساتھ اور ایکیوٹ ریسپریٹری ایلنس کے ساتھ داخل ہوئے ہوئے ہیں تو میڈم ایک چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں ایک خاص طور پر لے کر آیا تھا یہ ایک انہیلر ہے آگے سپیسر لگا ہوا ہے اور یہ ایک فیس ماسک ہے آگے بچے تو یہ نہیں لے سکتے اگر یہ فیس ماسک نہ لگا ہوا آگے تو یہ الہیدہ سے ملتا ہے فیس ماسک اس کو آپ لگا دیتے ہیں اور اس کو کر کے آپ یہ بچوں کے موں کے اوپر ایسے رکھیں اس کو ایسے پرس کریں گے اور بچہ اس کے اندر سانس لے گا اچھا کتی دیر لینی ہے میرے خیال میں پانچ چھ سانس ہی کافی ہے تو جس طرح یہ دوائی جو ان سے اس کے اندر سے آکے بچے کے لنگز کے اندر ڈیلیور ہو جائے گی اور جیسے دوائی اس کے اندر ڈیلیور ہوگی کم سے کم یہ ایمرجنسی میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے گھر میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے ہاؤسپیٹلز میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے یہ عام ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں جب بچوں کو کوئی problem نہیں بھی ہے اس سموکی یہ جو میں لے کر رہا ہوں نا لوگ نیبولائزرز وغیرہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو نیبولائزرز کی تو ایک تو قیمت بہت زیادہ ہے اور آپ گھر میں ایمرجنسی کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں سر کوئی نقصان اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ فائدہ مند ہے اور یہ بہت ساری دوائیاں جو انسی ہیں وہ کھانے سے بہتر ہے دوائی تو جائے گی پہلے مید میں سرہ اس کے اندر جو لگانی ہے یہ آپ نے کیا لگائی ہے مجھے دکھائیں زرہ دیکھیں میڈم یہ ایک ماسک ہے یہ ایک انہیلر ہے اور یہ اس کا ایک سر یہ ایسے نکالو نکل جائیے یہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کے اندر ہی ہوتی ہے دوائی اندر ہے اس کے اچھا اس کے اندر ہے یہ ایسے نمہ میں جو دوائی استعمال ہوتی وہ ہے یہ انہیلر ہے اور یہ اس کا سپیسر ہے یہ آپ نے کتنے کیلئے ٹوٹل یہ ایک انہیلر جو ہے یہ مختلف پریسز ہوتے ہیں یہ جو سستہ ترین انہیلرز وہ چار سو روپے سے لے کے تقریباً بارہ سو پھر دو ہزار تک بھی آتا ہے لیکن یہ اس میں پورے مہینے کی ڈوز ہے جبکہ آپ ایک نیبولیز کرتے ہیں تو وہ تین سو سے چار سو روپے پر نیبولیزیشن یوز ہوتا ہے اور اس کا اثر چار گھنٹے سے چھ گھنٹے تک رہتا ہے جبکہ اس کا اثر اٹھارہ گھنٹے تک رہتا ہے اچھا اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے میڈم ان کے سائیڈ ایفیکٹ چھوٹے موٹے سے سائیڈ ایفیکٹ ہیں جیسے اگر آپ موں میں جو ہے باز وقت فنگس آجاتی ہے اس کو آپ کلیاں قرارے کرتے ہیں آپ نماز بڑھتے ہیں کلیاں قرارے ویسے ہی ہو جاتے ہیں تو وہ سارا جونسان فنگس وقیرہ صاف ہو جاتی ہے یہ تو بڑے ہی یوز کریں گے اس طرح تو اگر ایسے زیادہ ہو تو کلی بھی کر سکتے ہیں پانچار کلیاں اور پانچار درارے کر لیں اور سارا ایریٹیشن جو موں میں پورڈر رکھا رکھتے ہیں صاف ہو جائے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور لانگ ٹم یوز کر سکتے ہیں اور اگر بچے ہیں چھوٹے جو کہ انہیل نہیں کر سکتے ہیں جن کو ایجوگیٹ نہیں کیا سکتا یہ ماسک لگا دیں اور اس طرح پریس کر کے جیسے میں نے طریقہ بتایا ایک بار ایک پف اور ایز نیڈڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یعنی ایک پف صبح شام لے لیں اگر زیادہ مسئلہ ہے تو دو پف صبح شام لے سکتے ہیں سر میں اور میری باقی بھائی ہیں جو بائیک وغیرہ پہ آتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ آف فرسٹ چوائس این ایسٹما اینڈ سموک ریلیٹڈ کنڈیشن مگر ہمیں یہ خاصی ہو تب ہم نے کرنا ہے یا پھر اس سے پہلے بھی ہم ایس پریکاوشن فرسٹ کف ہوئی ہے نا انہیلر سٹارٹ کر دیں تو آپ کو ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرور نہیں پھر تو سب کو ہور یہ ہے اس کا مطلب ہے سموک میں ویسے بھی کر لیں سر اس کا طریقہ دوبارہ بتا دیں ان کے اوپر کیمرا کیجئے گا یہ ایک انہیلر ہے اور یہ ایک سپیسر ہے ادھر ایک اوپننگ ہے اس کو سپیسر کو آپ اندر ڈال سکتے ہیں اور یہ سپیسر میں آ گیا اور پھر یہ بچوں کے لیے آپ یہ ایک ماسک یوز کر سکتے ہیں چونکہ بچے اس کو ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو فالو نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ایک ماسک ہے تو یہ چونکہ بچوں کا ماسک ہے اس لئے یہ میرے فیس پر فیٹن نہیں ہوتا بچوں کے فیس پر فیٹن ہو جاتا بڑے والے اپنے بڑے سائز کا لے لیں اور یہ بچوں کا ہے تو یہ آپ اس کو ایسے لگا اس کو پرس کریں گے تو بچہ خود ہی سانس لے رہا ہوتا ہے وہ انہیل کر سکتا ہے اس کو یہ ساری دنیا میں یوز کیا جاتا ہے اور اسی ماس کے ساتھ چار پانچ سیکنڈز سانس لینے